اسلام علیکم ناظرین ہوا کی مدد سے بجلی پیدا کرنا وہ بھی چھوٹے لیول کے اوپر جس سے نہ صرف پاکستانیوں کو فیدا حاصل ہوگا بلکہ ملکی پرہان سے بھی کافی حد تک نکلنے میں مددگار ثابت ہوگا ہر گھر کے اوپر چھوٹا سا پروجیکٹ لگایا جا سکتا ہے جس کی مدد سے کافی ساری بجلی پیدا کی جا سکتی ہے ہوا کی مدد سے مطلب کہ اوپر آپ گھر کے چھتوں کے اوپر بھی وہ پروجیکٹ لگا سکتے ہیں جس کی مدد سے کافی زیادہ بجلی پیدا ہوگی جس سے نہ صرف آپ کو نقصان ہوگا بلکہ بھاری بھرکم جتنے بھی لاتے ہیں اس سے بھی بچا جا سکتا ہے یہ تجربہ کیا ہے سادے کا بات کہ ایک نوجوان عبدالجبار نامی شخص ہے یہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے اس نے یہ کامیاب تجربہ کیا ہے یہ آپ دیکھ بھی ہوں گے کہ یہ پنکھا جو گھوم رہا ہے تیز تیز اور اس سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے عبدالجبار بھائی یہ کیسے آئیڈیا ذہن میں آیا اور یہ بجلی کس طرح آپ نے پیدا کی دیکھیں یہ وینڈ پاور جو بہت پرانی ہے تو یہ صرف چینہ نے بنائی تھی پہلے پروں والی تو میں نے اب اس کو ورٹیکل میں شیب نہیں شیب میں بنا دیا ورٹیکل میں کہ جس طرف کی بھی ہوا آئے گی یہ سیدھی چلے گی اس سے ہزار وارڈ دو ہزار وارڈ اور تین ہزار وارڈ تک اور پانچ ہزار وارڈ تک بجلی ہم پیدا کر سکتے اپنی چھت پر لگانے سے تو اس سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پروڈجیکٹ لگانے سے کتنا اس کے اوپر خرچہ آئے گا اگر ایک گھر کے اوپر فرض کریں میں نے اپنے گھر کے اوپر یہ لگانا ہے اس سے مجھے کیا فیدہ حاصل ہو سکتا ہے اس سے آپ کو پاگر آپ تین ہزار وارڈ کا سیٹ اپ لگاتے تو تقریباً دو لاکھ رپیہ کا ہے ٹھیک ہے وہ دو لاکھ کا تین ہزار سیٹ اپ سے آپ کا گھر پورا چل سکتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں چل سکتے ہیں آپ کے یہ گھر میں جو ہے فریج بھی چل سکتا ہے آپ کی ڈونکی پام بھی چل سکتے پنکھیں بھی چل سکتے ہیں نرجی زیورس بھی چل سکتے ہیں اس کے تو اس سے جو ہے وہ ملکی سطح پر کس طرح فیدہ ہو سکتا ہے ملکی سطح پر اس طرح فیدہ ہو سکتا ہے اس کو اگر زیادہ لگا دی جائے مثلا سراحی علاقوں میں جا کے وینڈ بجلی کو ایک جگہ پر سٹور کیا جائے تب جا کے ملک کی سطح پر فیدہ ہوتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ آف فاکستان سے اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے تو اس کو بڑے لیول پر کیا لے جائے جا سکتا ہے بلکل جایا جا سکتا ہے دیکھیں انڈیا میں لگیا ہوئے چینہ میں لگی ہیں پاور چل رہی ہیں ان سے بجلی پیدا کر کے لوگ حکومتیں جو کٹھی کر کے عوام کو دے رہی ہیں اسی طرح کیسے وہ انہوں نے اپنے ملک کو بجلی فری دی ہوئی ہے جب بجلی آپ فری کر دیں گے ملک کے اندر مہنگائی اور بے روزگاری خود بخود ختم ہو جائے گی ملک آپ کا ترقی بھی آجے گا بلکل جی ملک آپ کا ترقی بھی آجے گا یہ آپ نے عبدالجبار کی بات سنی عبدالجبار جو ہے بڑا خوبصورت انسان ہے میرے ساتھ بیٹھا ہوئے دل کا بڑا سا صاحب بندہ ہے میرا بڑا پیارا دوست ہے تو اس نے جو کچھرے سے بجلی پیدا کی ہے اس کے علاوہ اس نے بڑے بڑے اور بھی پروڈیکٹ جو ہے وہ بنائے ہیں جس کی مدد سے جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ چینجنگ لائی جا سکتی ہے اگر اس کے ساتھ حکومت تعاون کرے تو بڑے لیول پر یہ سیٹ اپ جو ساری جو ہے